آئی سی سی کی جو فرنیسل کمیٹی ہے اس کے سربراہ جے شاہ ہیں جو بی سی سی کے جنرل سیکریٹری ہیں ان کی دیکھیں بجٹ جو اپروو ہوا وہ ان کی اجازت سے ہی ہوا ہوگا تو اٹ مینز کہ یہ اچھی ایک خبر ہے کہ جے شاہ بھی اس فرنیسل کمیٹی کا حصہ ہے اور سربراہ ہے تو ان کی اجازت سے یہ تمام در چیزیں ہوئیں حالانکہ سی ایک ہو جو ہیں وہ آئی سی سی کے اور پی سی بی کے انہوں نے مشترکہ طور پر یہ بجٹ بنایا جو کہ مندور ہو گیا ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ جے شاہ جو ہیں انہوں نے اپروویل دینے کا مراد یہ ہے کہ بھارت کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان آئے گی اور چونکہ یہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے اور آئی سی سی کے ایونٹ کے جو بینر کے لیے تمام تر جو بورڈز ہوتے ہیں ان کو تمام تر چیزیں اور ٹورنامنٹ جو شیڈول آتا ہے اس کی پاسداری کرنی پڑتی ہے اور ان کو ماننا پڑتا ہے آئی سی سی کو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں اگر ہم لوگ پہلے بھی یہ ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے تمام تر کرکٹرز جو ہیں ان کے بھی تمام تر جو کرکٹرز ہیں براٹ ہیں جو ہی شرمہ ہیں چند ایک کو چھوڑ کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان آئے ہیں اور پاکستان آ کر وہ چیمپنس سوپی کا حصہ بنے اور کھلیں اور یہاں پر ان کو کافی حد تک پیار پہلے بھی مل چکا ہے ان کو پتا ہے اندازہ ہے کہ پاکستان ان کی کیا ویلیو ہے اور پاکستانی ان کو کتنا حد تک پسند کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن قادر یہاں پر ایسی بہت ساری نیوز چل رہی ہے کہ اندیا جو ہے وہ پاکستان نہیں آنا چاہ رہے اس کے بہت ساری ریزنز ہو سکتے ہیں سیکیورٹی اس مائٹ وان آف دیم نہیں نہیں بلکل سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے دیکھیں تمام تر جو لوگ آ رہے ہیں انٹرنیشنل ٹی میں آ رہی ہیں وہ کوئی چھوٹے بورڈ ہو رہی ہیں وہ بھی تمام تر بڑے بورڈ ہیں اور دیکھیں بگ 3 ایک بنایا گیا تھا جس میں آسٹریلیا انگلینڈ اور بھارت تھا آسٹریلیا بھی آ چکا پاکستان ان کو کوئی سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہوا انگلینڈ بھی آ چکا یہاں پر سیریز کھیل جکے ان کو بھی کوئی ایشو نہیں ہوا ساؤٹ افریقہ بھی آیا بیسٹرڈیز بھی آیا تمام تر بورڈ آ چکے ہیں نیوزیلینڈ بھی آگر کھیل جکے ہیں تو کوئی سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے اور بھارت کے لیے جو ہے وہ آپ کو پتہ کیوں سے زیادہ ان کو پروٹوکول دیا جائے گا ان کی سیکیورٹی بھی ہائی ایلرڈ کی جائے گی ان کو پریزیڈنشل جو ہے وہ ایک طرح کا پروٹوکول ملے گا تو اس طرح دیکھیں مختلف جو پاکستان سپر لیگ کھیلنے بھی آتے ہیں وہ اپنے جا کے بورڈ سکو اور اپنے جا کے عوام کو بتاتے ہیں کہ پاکستان ایک سپرس کنٹری ہے وہاں پر جو ہے ہسپیٹالیٹی بہت اچھی ملتی ہے مہمان نوازی بڑی اچھی طریقے سے کی جاتی ہے اسی لیے ان کی ٹیمز بھی یہاں پر آنے میں کمفرٹیبل ہوتی ہیں اور آئی بھی ہیں یہاں پر اسفیلیا کی ٹیم بھی آئی انگلینڈ بھی آئی تو باقی بورڈ آ چکے ہیں انڈیا کا جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ابھی ہم کسی خبر کو آفیشل قرار نہیں دے سکتے جب تک بھارتی کرکٹ بورڈ کی طرف سے کوئی ایسا بیان جاری نہیں ہوتا کہ ہم نے پاکستان جانا یا نہیں جانا ہے اس سے پہلے تمام طرح خبریں جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور کیا سرائی ہیں اس لیے ابھی ہمیں صرف اور صرف فوکس چیمپینز ٹروفی کی پرپریشن سے کرنا چاہیے اور تمام طرح خبریں ہیں ان پر فوکس رکھنا چاہیے اس طرح کی جو بے بنیاد خبریں اور جو غلط خبریں ان پر بھیان میت دینا گئے تو قادر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ تیاریاں اتنی جلدی مکمل ہو جائیں گی فیب میں تو یہ سٹارٹ ہونے والا ہے دیکھیں پیسہ جب ہوتا ہے آپ کے اکاؤن میں تو آپ کوئی بھی چیز قریب سکتے ہیں آپ کے پر اگر پیسہ ہوتا ہے تو آپ کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں اور جلدی بنا سکتے ہیں نائی کام ہو رہا ہے کلافیس ٹریم میں تو آپ یہی جو ہے کلافیس ٹریم کی مین بیلڈنگ جنوری تک دسمبر اینڈ تک آپ اس کو کھڑے ہوئے دیکھیں گی اور بلکل صحیح حالت میں دیکھیں گی کیونکہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ 31 دسمبر تکی دی گئی ہے اور جنوری سے اس کو جب مین بیلڈنگ ہے اس میں دوبارہ آفیس شفٹ کر دی جائیں گے تمام تر چیزیں آپریشنل کر دی جائیں گی تو چیزیں پیاری جو ہے وہ ہماری برپور ہے اور جو کیوریٹر ہیں ٹونی اینڈر وہ بھی پاکستان آج کے ہیں لاہاتر آفیس ٹریم میں اور انہوں نے جو آج کے ساتھ آج نے میٹنگ کی اور ان کے ساتھ ان کو تمام ترسیدیں بتائیں تو یہ پیاریوں کا آغاز تو ہو چکا ہے اس لیے کچھ بھی کہنا کول از بانتا ہے کہ انڈیا آتا ہے یا نہیں ہے تو اسے کوئی فرق نہیں بڑھتا اگر انڈیا نہیں بھی آتا تو کوئی بات نہیں باقی جو ٹیم ہے وہ تو پاکستان کلیں گی لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کرکٹڈ بورڈ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ خبریں فلوٹ کرواتے ہیں کہ اس چیز کو ہائیبریڈ وینیو پر آپ نے پیشلی اگزمپل دیکھی ہوں گی ایشیا کا تھی جس کی میزانی ہمارے پاس تھی لیکن جو سیٹھی بھی یہ چاہتے تھے کہ جو پاکستان میں ہی میچز ہوں ایشیا تاب کے میچز تمام کر میچز پاکستان میں ہوں لیکن کچھ لوگ کچھ طبقہ ایسا ہے پاکستان کرکٹڈ بورڈ میں سے جو نہیں چاہتا کہ پاکستان میں اس طرح کے میچز ہوں وہ ان کے جو تی ا ڈی ہیں ان کے جو ٹور ہے ان کے جو ٹی ایڈ ہیں باقی جو چیزیں وہ بنتی رہیں تو یہ چیزیں اب ایکسپوز ہونی چاہیے کہ کون سے ایسے فرد ہیں کون سے ایسے عوضے دار ہے پاکستان کرکٹڈ بورڈ میں سے جو بجشتہ روز بھی یہ خبر لیگ کروائی جو خبر انہوں نے باہر فلور کروائی کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ آئی سیٹی چیمپننس ٹروپی پاکستان میں ہوگی اور دوسری طرف یہ فلور کروائی جا رہا ہے کہ بائی لیٹرل سیریز کے حوالے اس میں بھی کوئی صداکت نہیں ہے کوئی صدقہ ہی نہیں ہے کوئی پاکستان کرکٹڈ بورڈ کے چیئرمن ورسن نگوی صاحب جو ہیں وہ اسی بارکی کرکٹڈ بورڈ کے حدود دار سے اس حوالے سے کوئی نیوٹرل رینی کی گفت روز کریں گے ہی نہیں خواہجہ صاحب یہ کوئی تردید کی ہے پاکستان کرکٹڈ بورڈ نے اس خبر کی خواہجہ صاحب آواز آ رہی ہے جی دی آفر صاحب آ رہی ہے میں نے کہا خواہجہ صاحب کی پاکستان کرکٹڈ بورڈ نے лес خبر کو شائع ہوئے ہیں کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اگر ایک ایسے وقت میں آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں خواہی صاحب ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان چیمپنز ٹروفی کی مذبانی کے لیے تگو دو کر رہا ہے جہدو جہد کر رہا ہے کوششیں کر رہا ہے کہ یہ نہ صرف پاکستان میں ہو بلکہ پوری کی پوری پاکستان میں ہو ہائیبریڈ موڈل پر بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کائل نہیں ہو سکتا ہونا بھی نہیں چاہیے فوری طور پر یہ بات کی بات ہے لیکن ایک ایسے وقت میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے ہی اگر یہ خبر سامنے آتی ہے کہ وہ ایک نیوٹرل وینیو کے اوپر سیریز کی بھی بات کر رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اتنا وقت گزرنے کے بعد کم از کم اس کے اوپر تردید جاری کرنی چاہیے تھی وہ خالد محمود صاحب نے ایک جگہ پر انٹریو دیا تھا ٹی وی پر اس کے اوپر تو فوری طور پر تردید آگئی تھی بلکل آفت صاحب یہ آپ کا ویلیٹ پوائنٹ ہے یہ ان کو ایک انسٹیٹوشن کی ایسے سے تو کھڑا ہونا چاہیے تھا ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے یہاں ہم کچھ کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس حوالے سے ایک ریبرٹل جاری کرنا چاہیے تھا اور تردید جاری کرنی چاہیے تھی جو کہ ابھی حران کن دور پر چوپس گھنٹر سے زائدہ وقت ہو چکا لیکن ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں سے جو جو یہ لوگ خبریں فلوٹ کرتے ہیں اس طرح کی بے بنیاد ان کی نشان نہیں کئی حد تک جو کی جا سکتی ہے جس کے بعد جو ہے وہ چیئرنان پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہمیں شور سے بھی بتاتے ہیں کہ واپس آ کر ان جو خواجہ صاحب یہ ساری پکڑے جائیں گے خواجہ صاحب سارے پکڑے جائیں گے خبروں والے سارے پکڑے جائیں گے مطلب جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں خواجہ صاحب خبروں والے ساری پکڑے جائیں گے کام گڑ پڑ ہو جانا ہے خبروں سے حافظ صاحب میری نظر سے بھی یہ خبر گزری ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر بھارت پاکستان نہیں آتا ایسی سی چیمپین ٹروفی کے لیے کہ تو دو ہزار چھبیس میں پاکستان بھی بھارت نہیں جائے گا ابھی اس وقت تک جب آپ ہم آج بیٹھے ہیں باعث تاریخ میرا خلاج جلائی کی چھبیس کے بارے میں بات کرنا بہت پہلے ہے قبل از وقت ہے چھبیس بہت ابھی دور ہے بنیادی طور پر نا ایک بات یہ ہے کہ پاکستان نے دو ہزار نو سے لے کر سترہ تک کسی بھی انٹرینشنٹ ٹرگٹ کی میزبانی نہیں کی ماں سوائے زمبابوے کے پاکستان نے پانچ میچز کھیلے یا تھوڑے میچز کے لیے کی نہیں آیا تو پاکستان نے سروائیو کیا نا کرکٹ پاکستان کے لوگ کرکٹ سے بہت محبت کرتے ہیں اور پاکستان میں کرکٹ لوگوں کے ایک طرح سے خون میں شامل اگر آپ اس وقت میں سروائیو کر سکتے ہیں تو آپ اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ کوئی محضب طریقہ نہیں ہے اگر آپ دنیا میں جا کر کرکٹ کھیلتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت حالات ٹھیک نہیں تھے آج حالات ویسے بھی نہیں ہیں کیونکہ آج اگر پاکستان نے چار شہروں میں پی ایس ایل کے میچز کروائے ہیں جیسے ابھی قادر بتا رہے تھے کہ دنیا کی مختلف ٹیمیں پاکستان آ کر کھیل کر جا چکی ہیں تو یہ اس کا ایک پیغام تو ہے نا یہی کوئی بھی ملک یہی کر سکتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 26 تک پاکستان کرکٹ بورٹ کا چیئرمن جو ہیں وہ یہی رہیں گے کیا حکومت کا موقف تبدیل ہوتا ہے 26 تک یا نہیں ہوتا کیا دونوں ملکوں کی حکومتی ہیں یہ 2025 کے بعد 26 میں کیا دیکھ رہی ہوں گی یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بدل سکتی ہیں لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر کوئی چیئرمن یہ کہتا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کا کہ اگر انڈیا پاکستان آ کر نہیں کھیلتا ہے تو پھر پاکستان کا اصولی موقف تو یہی ہوگا کہ ہم بھی ہائیبریڈ جائیں گے اور جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر یہ والی چیمپنز ٹوفی انڈیا کے کہنے کے اوپر ہائیبریڈ مانڈل پر چلی جاتی ہے تو پھر پاکستان کا اصولی موقف یہی ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ نہیں آتے آپ کی مرضی ٹھیک ہے آپ نہ آئیں لیکن اس کے بعد پھر پاکستان کو آئی سی سی کے اوپر اسی بات پر جانا چاہیے کہ اب کبھی اگر انڈیا کو آپ کوئی ٹورنمنٹ دیتے ہیں تو ہم بھی اپنے میچز ہائیبریڈ مانڈل پر ہی کھیلیں گے آپ ہمارے میچ بھی کسی اور جگہ پر کرائیں تو یہ آ جائے گی برابری کی سطح کے اوپر آپ کی بات چیز ٹھیک ہے اگر آئی سی سی یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے بغیر کھیلنا چاہتا ہے وہ ٹورنمنٹ دو ٹھیک لے وہی جو شک ہے آئی سی سی کی آئین میں جس کو بنیاد بنا کر کوئی بھی ملک یہ کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں ملک میں نہیں جانا جاتا تو پاکستان بھی وہی کہہ سکتا ہے پاکستان تو آسٹریلیا کے لیے بھی کہہ سکتا ہے ساؤتھ ایفریقہ پاکستان بنگلہ دیش پاکستان انگلینڈ دنیا گیا کسی بھی ملک کے لیے کہہ سکتا ہے کوئی بھی ملک کہہ سکتا ہے سو پاکستان کا اس کے اوپر اصولی موقع یہی بنتا ہے اگر وہ پچیس کی چیمپنز ٹروفی میں پاکستان نہیں آتے ہیں تو پھر پاکستان کو کم از کم یہ دیکھنا چاہیے اور پھر یہ بات آ جاتی ہے اس کے بعد آپ کے اداروں کے اوپر آپ کی پلٹیکل گنمنٹ کے اوپر سیاسی قیادت کے اوپر یہ بات آ جاتی ہے کہ سیاسی قیادت یہ کنونس ہوتی ہے کہ بھائی جان اب ہم نے کرگٹ کے معاملے میں کوئی چیز جو ہے اس طریقے سے چھیڑ چھار نہیں کرنی ہے اور اس کے ساتھ پھر آپ کی کرگٹ کا اپنا کرگٹ کی کوالٹی جو ہے نا جو آپ کی کرگٹ کھیلتے ہیں آپ اس کا میار جڑا ہوا ہے اگر آپ اس کے میار کے اوپر توجہ نہ دیں اور ہر وقت لوگوں سے لڑائیاں کرتے رہیں گے نا تو پھر آپ کہیں پر جائیں یا نہ جائیں آپ کی کرگٹ اتنی مضبوط ہونی چاہیے آپ کی کرگٹ ٹیم اتنی بہترین ہونی چاہیے کہ آئی سی سی کو خود پتہ لگے کہ بھائی جان اگر پاکستان نہیں ہوگا تو ایک بہت بڑی مارکٹ آپ اس مارکٹ کو کیپچر کرنے سے محروم رہ جائیں گے اگر آپ کی ٹیم ٹورنمنٹس بائیلیٹرل سیریز جیتے چلی جائے ٹاپ کرگٹر آپ کے پرفارم کر رہے دنیا میں ہر جگہ پر تو کون افورڈ کرے گا پاکستان کو دیکھیں کتنی اچھی ٹیم ہیں کرگٹ کھیلنے والی دیکھیں جی آسٹریلیا انگلینڈ نیوزیلینڈ انڈیا جنوبی افریقہ مطلب مجھے کچھ چھٹی ٹیم کا نام بتائیں نا پھر پاکستان اپنی جگہ پر اگر یہ پاکستان کو بیچ میں سے نکال دیں تو کیا پانچ ٹیموں کا ورلڈ کپ کروانا ہے آپ نے یہ نہیں ہو سکتا آپ اس کے سارے موڈل کو دیکھیں کہ آپ کی ٹیمیں یہ ہیں پچاس ہوئرز کے ورلڈ کپ میں اگر آپ کہیں جی پاکستان نہیں ہے تو یہ پانچ ٹیموں کا آپ نے ورلڈ کپ کروانا ہے تو کرکٹ کی ایکوالیٹی آپ کے بروڈ کاسٹر کو بھی لگ پتا جائے گا کہ بھائی جن یہ تو آپٹیکس ہی نہیں ہے یہ تو آئی بولز ہی نہیں مل رہے نکالو ان کو جن کی وجہ سے آئی بولز آتے ہیں تو کمپیٹیشن جب تک آپ کا نہیں ہوگا آپ کو مصیبت پڑے گی تو یہ پاکستان کی جو پروڈکٹ ہے اس کو لوگوں کو خود سے حساس ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو کیسے ٹھیک کر رہے ہیں اور لوگ خود question کرنے لگ جائیں گے پاکستان اس کے لیے جب آپ کی کرکٹ اوپر آپ کھیل رہے ہوں گے سادش ہو گئی ہے سادش ہو گئی ہے بہت weak signals ہیں حافظ صاحب لازلی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جو champion's trophy ہے وہ کن کن's team دیکھیں یہ پاکستان میں تین venues پاکستان میں دیئے ہوں ہیں نا آئی سی سی کو لاہور میں راولپنڈی میں اور اس کے ساتھ کراچی میں کیا یہ کافی ہوں گے ساتھ آٹھ ٹیم ہیں ساتھ نے باہر سے آنا ہے اب جو آپ کے پاس پونیادی دھانچہ موجود ہے آپ اسی کے اوپر جا سکتے ہیں ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ آپ تین venues کے اوپر نہ کروا سکتے ہوں اور کوئی traveling بھی بہت زیادہ نہیں ہے لاہور سے راولپنڈی جانے کے لیے اسلام آباد یا پنڈی سے کراچی جانے کے لیے یا کراچی سے لاہور یا لاہور سے کراچی جانے کے لیے کوئی traveling ایسی نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ مشکل ہو پاکستان ان تینوں venues کے اوپر کر سکتا ہے کوئی ایسی مشکل ہونی نہیں چاہیے پاکستان کو کہ ان تینوں venues کے ہوتے ہوئے پاکستان کو کسی چوتھے venues کی اس کے لیے لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو مستقبل قریب میں اپنے stadiums کی جو international standards کو میٹ کرتے ہوں بینر قوامی مایار کے مطابق ہوں ان کی تعداد بڑھانے کی طرف جانا چاہیے آپ ملتان کا stadium تھوڑا بہتر کریں ان کی چیزوں کو ٹھیک کریں آپ کے بعد فیصلہ بات کا stadium آپ اس کو ٹھیک کریں اس کے علاوہ آپ نئے جو venues ہیں وہ آپ بنائیں آپ اسلام آباد میں بات کر سکتے ہیں آپ لاہور میں ایک اور stadium بنا سکتے ہیں آپ کراچی میں ایک اور stadium بنا سکتے ہیں آپ سیالکوٹ کے stadium کو وہاں پر آپ بنیادی دھانچہ اس کے ارد کے ٹھیک کریں ہوتل وغیرہ کی جو چیزیں ان کو ٹھیک کریں تو شہر تو ہیں چھوٹے شہروں میں جائیں گے آپ کے پاس ٹراؤٹ زیادہ آئے گا